موسیقی یہی ہے کہ میں جا رہا ہوں اب کراچی تندو آدم سے تو آج کی جو ہم نے ٹرین سیلیک کی ہے وہ ہے یہاں کی تو سمجھ دو دوبیر کی آخری ٹرین دوبیر ہوئی تو اقریبا نیک بجر ہے اور یہ لاسٹ ٹرین ہے خود ہم ہوتل پہنچ چکے ہیں تو کھانا مانوالی ہے میں نے گرما گرم روٹی کے ساتھ چیکن کا سالنس تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہاتھ میں یہ اچھار ہے اور مولی ہے ایج جی ایم یو ٹھاٹی آر ایٹ ٹو ون ڈیرو لوکوموٹیف کے ساتھ ٹھوٹی ایٹ ڈاون رحمان بابا ایکس پریکس ہے اور ٹرین نے ٹنڈو آدم کے بعد کہیں وہاپ شاہر ایرسٹیشن کے بعد کہیں سٹاپ کیا ہوا ہے اور ہرکے کی بارش بھی ہو رہی ہے اور ہاتھ میں فرش لگا ہوا ہے دیکھیں کھانوں کا جیسے فری میں ملا ہوا اور یہ کرمہ کرم پرکوڑے تیار ہو رہے ہیں ملیر کولونی دونی والیس گیٹ پر ٹرین نے سٹاپ کر لیا ہے سامنے شہر ٹھاٹا کھلا ہوئے اس سلام علیکم برس ایک اور بلوک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں موجود ہوں ٹنڈو آدم جنگشن ڈیلوے سٹیشن پر اور یہاں آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں جا رہا ہوں اب کراسی ٹنڈو آدم سے جو ہم نے ٹرین سیلیک کی ہے وہ ہے یہاں کی تو سمجھ لو دوپیر کی آخری ٹرین دوپیر ہو رہی تقریبان ایک بجر ہے اور یہ لاچ ٹرین ہے 48 ڈاون رحمان بابا ایکسپریکس میں آج کا ہمارا ٹرائیوال ہوگا ٹنڈو آدم سے لے کر کراچی کے ملیر کولونی ریلوے سٹیشن تک نہیں تو ٹگروٹ جنگشن تک تو ٹنڈو آدم کے ہم ہوتل بھی پہنچ چکے ہیں تو کھانا مانگوالی ہے میں نے گرمہ گرم روٹی کے ساتھ چیکن گسالن تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں اچار ہے اور مولی ہے پنجاب والی سوگات یہ بڑا مزہ دیتی ہے چھوٹے چھوٹے شہروں میں سن کے پنجاب والی سوگات ہے یہ تو آئیں آپ لوگ بھی گھومیں انجوائے کریں ہٹوار کا دین ہے آج تو نکلا ہوں میں بھی انجوائے کرنے تو ٹیسٹ کر دیں مزہ آئی ہے یہی مزہ ہوتا ہے سن کے چھوٹے چھوٹے شہروں لانے گا بڑے میں آؤ تو اتنا مزہ نہیں ہے اچار کے ساتھ تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں سالن بڑوں میں تو وہ ہی اپنا چلتا تھا تکا بوٹی تو فاس فوڈ ویرہ زنگر برگر یہ نہیں چلتا کھانے آنا تو کھانے خواست ہیں پھر آپ سے ریلوے سٹیشن پر ملتے ہیں آج کا یہ ویلوگ ہم شروع کرتے ہیں اور اگر میرا چینل آپ نے سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر لیں اور ویڈیو فل ووچ کر کے لائک ضرور کر دیئے گا پیچھے یہ پرانے زمانے کا اسٹیم لوکوموٹیف کھڑا گا ہے یہ بھی ایک نظر آپ کو دکھا دوں اور رحمان بابا ایکسپریکس بھی آگئی ہے یہ اسٹیم لوکوموٹیف پرانے زمانے جب چلا کرتا تھا ایچ جی ایمیو ٹھاٹی آر ایٹ ٹو ون زیرو لوکوموٹیف کے ساتھ ٹھوٹی ایٹ ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریکس ہے پشاور سے کراچی طرف یہ ٹرین آ رہی ہے پشاور سے کراچی جاری ہے ٹرین اور میں ابھی موجود ہوں ٹنڈو آدم جنکشن ڈیلوے سٹیشن پر اور آج کا جو سفر ہے وہ ٹنڈو آدم کا ہوا ٹرین بھی پھل بھری پڑی ہے جگہ ہی نہیں جیسے لگ رہا ہے تو چلیں سوار ہوتے ہیں ٹرین میں اور اب آپ سے پھر ملتے ہیں سفر میں تو ٹرین نے ڈپارٹسر ویسل دینے بعد ڈپارٹ کر رہی ہے ٹرین ڈو آدم جنکشن ڈیلوے سٹیشن سے بائی بائی کہتے ہیں ٹرین ڈو آدم جنکشن کو اور ہلکیل کی بوندہ باندھی بھی شروع ہوئی ہے ٹرین ڈو آدم پر ٹرین ڈو آدم ٹرین ڈو آدم ٹرین ڈو آدم اگر آپ کو یہ سب دیکھنا ہے تو میرے چینل پر جائیں اور پہلے ہی دوسرا ویلوگ ہوگا ٹرین ڈو آدم کا ہزر آباد کا خافی ویلوگ پڑے میں تو دیکھیں اور انجوائے کریں گھر بیٹھے ٹرین ڈو آدم ہزر آباد کی سہر کوٹری کی سہر ٹرین ڈو آدم کے بعد ٹرین ڈو آدم کے بعد وہاپ شاہر ڈو آدم کے بعد ٹرین ڈو آدم کے ساتھ ہاں سٹاپ کیا ہے اور ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ فریت ٹرین بھی جا رہی ہے انیلس کی لوکوموٹیف کے ساتھ یہ موسم رہا ہے ٹنڈو آدم ریلوے سٹیشن کے بعد کا ہلکی ہلکی بارش اور ساتھ میں تھنڈی تھنڈی ہوا ہلکی ہلکی اور سامنے کے لئے کے بغات ٹرین ہماری روانہ ہو چکی ہے فورٹی ایٹ ڈاؤن ریمان بابا ایکسٹیک بہت ہی سپردہ رسپیڈ سے لیڈ کر رہا ہے جی ایمیو ٹھا ڈی آر اور سامنے یہ ٹنڈو آدم جو ہیدر آواز کے ٹنڈو آدم بہرہ وہ سب بغات ہی بغات ہیں اس میں عام بھی آپ کو مل جاتے ہیں سامنے درگ دیکھ سکتے ہیں عام تیار ہو رہے ہیں رمضانوں کے لئے رمضانوں کے لئے نہیں آئیں گے اس لفہ کیونکہ رمضان اس لفہ مارچ میں ہی ہے تو اس لفہ شاید مئی جون میں عام آ جائیں تو وہ عام تیار ہو رہے ہیں اور کیلے بھی تیار ہیں ریڈی یہ دیکھیں آپ یہ ترکھ ہیں عام کے پورے سمیر پور خاص ٹنڈو آدم ٹنڈو آلا یار یہ سب ایسی جگہیں جہاں خل لگتے ہیں عمرود ویرا کیلے ویرا اور عام سب ایسی جگہ جبارداد سپیٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جی ایم یو اور ٹرین اس وقت پوری پھول ہو چکی ہے پھول ہوئی بھی بیٹھنے جگہ بھی نہیں ہے لوگ کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہوں اس سفار گزار رہا ہے سایتا ٹرین کچھ ہی دیر میں ہیدر آباد جنگشن پر پہنچنے والی ہے اور اس سے پہلی ہی ہاں سٹاپ کر لی ہے سکر نہیں آیا ہے اور نیچے نہر چل لی ہے بہت بہت خوبصورت منظر اور وہ بھیسے چک کریں آپ کہہ جا رہی ہیں نہر پار کر کے پین کرو لے رہی ہے اپنے ہیدر آباد کو طرف ٹرین ہیدر آباد جنگشن پر پہنچ چکی ہے تقریباً دو بیس پر پہنچی ہے اور ایک گھنٹہ بیس منٹ لی ہے ٹرین نے ایک گھنٹہ دس منٹ ایک دس پر وہاں سے چلی لی ہے اور ٹرین کے اندر سے مناظر ہیں بھری بھی ابھی بھی ہیدر آباد پر کچھ عوام اتری ہے تو مجھے جگہ ملی ہے بیٹھنے کی یہ ہیدر آباد کے پیلٹ سام پر میں اتر گیا ہوں تو بہت ہی خوبصورت ویو ہے رش لگا ہے اور دوپیر کا کھانا چلی ہے دو بجے کا چاول پلاو ملے ہیں بھئی بھائی اور بھائی بریانی ویہرہ چیک کریں آپ رشت لگا ہے دیکھیں کھانوں پر جیسے فری میں ملا اور یہ گرمہ گرم پکھوڑے تیار ہو رہے ہیں رشت رکھا رہے ہیں اب فری میں بٹھ رہا ہے یہاں کیا ملا ہے یہاں بھی ٹکیر پراتھا ہے رسابہ مال تستیاب میں ہوئے یہ جاری اہدراباد سے بات سے 47 اپ رحمان بابا ایکسپریکس اور ہم سے پار ہے 48 ڈاؤن میں اس میں بھی ایجی ایم یو تھارٹی آر لوکوموٹیو لیڈ کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں ہم انٹس ریور بریج سے پاس ہوں گے دریائے سین پر جو بنا ہوئے وہ دکھاؤں گا آپ کو تو جڑے رہے ہیں ویڈیو میں اور یہ ہم انٹس ریور بریج سے پاس ہوری ہے ہماری ٹرین جو کہ دریائے سین پر بنا ہوئے ہے جیاباد اور کوٹری کے درمیان دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سوخہ پڑھا ہوئے دریائے سین پر بیچ میں تھوڑا سا پانی ہے چلیں آپ سے آگے ملتے ہیں یہاں بھی میں آیا ہوں آپ کو لائیو مناظر دکھائے تھے جب کوٹری آیا تھا تو اگر آپ کو یہ ویلوگ میرا دیکھنا ہے کوٹری کا تو چینل پر وزٹ کریں اور پانچ چھے ویلوگی نیچے ہوگا یہ اور ٹرین بیچ میں ہی یہاں سٹاپ کر رہی ہے کرب چیک کریں آپ کو اور سامنے آپ ایک بریج دیکھ سکتے ہیں وہ ہے مہران لیور بریج اور جنبیر سے ٹرین پروپ آت کر رہی ہے بہت اچھی رکھتار سے ہے جی ایمی ساڑی اور مگا رہا ہے بھائی اور اسی دوران ہم نے ٹرین سے ہی ٹکٹ پر ٹیز کر لی ہے کندو آدم پہ میں ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ سامنے تو ٹکٹ ہمیں جو پڑا ہے وہ وہ پڑا ہے ساہ سو ساڑ رو بیگا ایسے ساڑھے ساہ سو رو بیگا ٹکٹ ہے دس رو بیگا ڈوکومنٹری چارجی سے ہیں یہ ٹکٹ ہے ساہ سو ساڑ رو بیگا ٹاون ریمان بابا ایکسپریکس چندو آدم سے دیکھر کراچی دکھ چاہے لانڈی اتر جاؤ یا ٹکر اتر جاؤ ساہ سو ساڑ ہی ہے تو چلیں اب آپ سے آگے ملتا ہوں ٹرین بہت ہی زبردست سپیٹ سے رو بیگا ٹکٹ ہے اپنی منزلی طرف چار بیٹس ہوگا ابھی دکھ کراچی نہیں آیا مگر سپیٹ بہت اچھی ہے ایسے دی ایم یو کی دھابیجی ریلوے سیشن ہے نکل چکی اب کچھ ہی دیر میں اگر رکی نہیں تو لانڈی ایکشن پہنچ جائیں گے آدھا گھنٹے دکھ اگر روکتا رہا بیچ میں تو ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے لانڈی پہنچتے پہنچتے جیدے پتہ دو آپ لوگ کراچی میں آپ سے ٹرین بہت لیٹ ہونے لگ جاتی ہیں تو چلیں لانڈی پہ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ٹرین مل گئی ہے زیٹ سیو ٹھارٹی روگو موٹیف کے ساتھ نائن اپ اللامہ ایک بار ایک پر ایکس پاس ہو رہی ہے لانڈی ریلوے سٹیشن کے پاس سے اور دیکھیں چار بیس پہ میں نے آپ کو دھابی جی پہ دکھایا تھا اور ابھی پانچ سے اوپر ہونے والے ہیں اور لانڈی نہیں پہنچی ٹرین وجہ یہی ہے کہ بین کاسیم ریلوے سٹیشن جمہ گوڑ ریلوے سٹیشن پھر بھی ٹرین نے سٹاپ کیا جیسے کہ لوکل ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہوں ایکس پر ایکس ٹرین میں سفر کر رہے ہیں پھر بھی یہ حالات ہیں کیا بنیگا ریلوے سٹیشن پاکستان کراچی میں یہاں کے ٹرینیں ایک ایک ڈیٹڈ گھنٹہ لیٹ ہوئے دی ہیں تو ریلوے کو اس پر توجہ دینی چاہیے یہ لانڈی ریلوے سٹیشن پھر ٹرین نے سٹاپ کر لیا اور سیکنڈ لاس کوچ ہے ہماری تو پیچھے ہی رک گئی ہے پلیٹ فارم سے اور ایک اور ٹرین آگئی لانڈی جنکشن پھر لائنے لگی ہوئی اب ٹرین ہوگی تو یہ 1.49 مہران ایک ٹریک تھی اور ٹرین ملیر ریلوے سٹیشن پر پہنچنے لگی ہے تو اگر یہیں ہلکی ہوتی تو یہیں اترتے ہیں اگر ملیر کالونی پر رکھتی ہیں تو وہاں اترتے ہیں نہیں تو اپنا ڈگ روڈ پر یہ ملیر ریلوے سٹیشن ملیر ریلوے سٹیشن اور ملیر ریلوے سٹیشن کے بعد ملیر ریلوے سٹیشن کے بعد ملیر کالونی ریلوے سٹیشن آنے لگا ہے تو وہاں چیک کرتے ہیں ویسے مشکل لگ رہا ہے سپیڈ اچھی رکھی ہوئی ایجی ایمیو تھا ڈی آر نے اور یہ ملیر کالونی ریلوے سٹیشن تو ملیر کالونی دونی والیس گٹ پر ٹرین نے سٹوپ کر لی ہے سامنے شہد sponsoring ہے اس ویسے ٹرین نے سٹاپ کیا ہے اور ساوا پانچ کا ٹائم ہو رہا ہے ور میں پہنچ چکا ہوں کراچی کے والیس گیٹ پر اور یہیں پر اپنا آپ ویلوگ انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند ہے سنڈو آدم ریلوے سٹیشن سے لے کر کراچی کے والیس گیٹ ایریا تک تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا یہ کیسا لگا ویلوگ میرا اور 48 ڈاؤن ریمان بابا ایکسپریکس جس میں پانی بھی نہیں تھا اور رش علکتا بہت رکھتے بھائی ہے وہ تو چائنل پر کرنا ہے چائنل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک کر دیں تو آپ سے ملوں گا نیکس ویلوگ میں جب تک کہ اللہ پیس